موسیقی چناؤں ہو جانے ہیں تو ان چناؤں کو دیکھتے ہوئے یہ اتھل پتھل کا سافی مہت ہوگا راج نیچ میں ہے کینری اس طرح پر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کینری میں اس طرح جمہو کشمیر کو لے کر کے بیٹھت چل رہی ہے وہی دوسری طرف چاہے وہ پنجاب ہو اتھر پردیش ہو وہ کرناٹک ہو وہاں پر راج کے لیتاؤں کو چھترفوں کو ایک الگ طریقے سے چناؤں مل رہی ہے پنجاب کی چنوٹی اپنے آپ میں کافی الگ ہے ساتھ طور سے سب جب برطمان مقمنطری امرندر سنگھ جب پچھلے پانچ سال پہلے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا انتن چناؤں ہے اور انتن طریقے سے میں لڑنا ہوں اور انسٹرکٹیٹلی وہ جیت بھی بہت اچھے طریقے سے گئے تھے لیکن جیسے جیسے اب ان کے دوسرا کارکار نجدیگ آ رہا ہے تو وہ پھر ایک پوری تیاری سے نجر آ رہے ہیں اور ان کے وپکش ان کو وپکشی ان کو ہرانے کے لیے ان کو پچھارنے کے لیے پورے تیار ہیں نفجو سنگھ صدیو کو فور نہیں جانتا نفجو سنگھ صدیو ان میں ان سب کے لیتا اس طرح بن رہے ہیں لیکن ضربہ کی یہ بھی ہے دکھت یہ بھی ہے کہ نفجو سنگھ صدیو کے علاوہ بھی وہاں پہ کئی اصلاف ہیں جو ان کے ان کے وردت آم کر رہے ہیں اس پورے مسئلے پر ہاں چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسے شکت ہیں جو نیٹک نیٹ سے بہت سجگ رہے ہیں بہت تکریے بھی رہے ہیں لیکن جتنا انہوں نے پورے دیش کی راجمیت کو اپنے طریقے سے سنجھا ہے وہ الگ ہے جی ہاں میں بات جاتا رہا ہوں آشتوش کی آشتوش جی جو سکھ ہندی.com کے سببادک بھی ہیں اور ساتھ ہی بہت تیکھی نظر رکھتے رہے ہیں بہت بہت سوادت ہے آشتوش جی آپ کا تیکھی میں نے جانبوچ کیا آپ کے لیے استعمال کیا آپ بات کہتے ہیں تو بالکل سیدھی بات ہوتی نہیں ہے آپ کہتے ہیں لیکن آپ کی بات بہت پتے تک ہوتی ہے یہ جو پنجاب کی راجنیت میں ابھی چل رہا ہے امرندر سنگ ایک نیم کے حساب سے عمر کے حساب سے ایک وضائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے لیکن آج کل ان کے بیروز میں جس طریقے کا کرم چل رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ خاص طور سے اس کے لیے کانگریت نے کمیٹی بنائی بیٹھ کے ہوئی مہینے بردی سندلہ چل رہا ہے دو بارہ ہمیں اندر آ چکے ہیں دلی اس کمیٹی کے سامنے اور خالی ہاتھ لوڑ بھی چلے جاتے ہیں اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کی پنجاب کی راجنیت میں صدو جس طریقے سے اگریسیو حقوق کے بیٹنگ کر رہے ہیں صدو ہمیشہ اگریسیو بیٹنگ کرتے رہے ہیں وہ بات دوسری کی جیرو پہ بھی کئی بار آؤٹ ہوئے ہیں اور انیس سنبیہ کا وہ میچ بھی مجھے بھی آت ہے آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن یہاں اب کیا ہونے جا رہا ہے کیا صدو کی بیٹنگ پرنٹ فوٹ پہ جو کر رہے ہیں وہ ہوگی یا صدو ایک بار ہم سب کو یاد ہوگا کہ صدو بیچ پہ کھیلتے کھیلتے انگلینڈ کے دورے پہ بھاگ کے واپس بھی آ گئے تھے ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کو آکھو جی ہم کو اس باچیت میں شامل کرنے کے لیے دیکھیں مہتپون بات اس بات کو لے کر یہ ہے کہ یہ ٹپیکل کاؤنگریس کا سٹائل ایک کام کرنے گا جیسے جیسے کاؤنگریس کے اندر چناؤ نزدیک آنے لگتے ہیں تو پارٹی کے اندر جو الگ الگ طریقے کے گھٹ بازی والے لوگ ہوتے ہیں گھٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی راجلیتی شروع کر دیتے ہیں کبھی اس گھٹ بازی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی مکھ منتری بن جاؤں کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بہانے جو میرا ٹکٹ کٹنے والا وہ ٹکٹ نہ کٹے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی چکی اب اچھی ستھیتی میں ہے تو چناؤ کے بعد تو یہ ٹپکل کانگریس سٹائل ہے جس میں کیندریہ نیترکت کو بیج بچاؤ کرنے کا پنچائتی کرنے کا موقع ملتا ہے آج کی تاریخ میں پنجاب کے کانگریس کو لے کر جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس پارٹی امرندر سنگھ کپٹن امرندر سنگھ کے بغیر چناؤ لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی ہے یہ پورے پنجاب کے چناؤ کا سنٹرل فوکل پوائنٹ ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کیاپٹن امرندر سنگھ کو ناراض کر کے کیاپٹن امرندر سنگھ کو نظرانداز کر کے کانگریس پارٹی پنجاب میں چناؤ نہیں لڑ سکتی ہے اس لئے اس کے پاس سوائے کیاپٹن امرندر سنگھ کی باتوں کو سننے کے اپونی پوری رڑنیت کو ان کے اردگرد بنانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں دوسری بات کیاپٹن امرندر سنگھ پنجاب کے بڑے جمیں جمائے امرندر سنگھ پرکاس سنگھ بادل اپنے آپ میں لیجنڈری ہیں کیونکہ وہ بہت لمبے سمیت تک 1967 سے راجنیت میں سکری ہیں اور ان کا پنجاب میں سممان بھی ہے تو ان کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو کیاپٹن امرندر سنگھ کا نام آتا ہے جن کا ماس بیس بھی ہے پنجاب بھی لوگ ان کا سممان بھی کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بات سنتے بھی ہیں اب جہاں تک رہی بات نوزو شنگھ سدھو کی تو پہلے تو نوزو شنگھ سدھو کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ پولٹیکس کر کس لیے رہے اگر مydia منتری بننے کے لیے پولٹیکس کر رہے ہیں تو یہgroundر کی پولٹیکس ہے وچاردھارہ کے لیے پولٹیکس کر رہے ہیں تو یہ دوسرے طریقے کی باتچیت ہے اپنی خندک نکالنے کے لیے پولٹیکس کر رہے ہیں یہ تیسری بات ہے نوزو شنگھ سدھو پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے درین مدی کی تاریف پر کسیدے کرتے تھے اس کے بعد ان کا وہاں موبنگ ہو گیا تو عام آدمی پارٹی کے ساتھ صبح پانچ بجے جو ہے واربین کیجری وال کے ساتھ میٹنگ کر کے اور راستہ تلاش رہے تھے جب وہاں راستہ نہیں ملا میں پھر کہنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی میں ان کو راستہ نہیں دیا ان کی مہترک آنگشائیں تھی تو ان کے پاس کیوں آپشن نہیں بچا کانگریس پارٹی چلے گئے اب کانگریس پارٹی میں جمعہ جمعہ ان کو چار ساڑے چار سال ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو مکمنتری پت کا دعویدار گھوشت کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں اوپر مکمنتری ہونا چاہتے ہیں وہاں جو ہے وہ پارٹی کا دھاکش ہونا چاہتے ہیں تو جو نیتا پچھلے چالیس سال سے پنجاب کی راجمیت میں کانگریس میں سکری ہے وہ ایسے شخص کو کیوں آگے بڑھنے دے گا نوجو سنگھ سدھو کی ساتھ سب سے بڑی دکت کیا ہے کہ وہ ٹیلنٹیڈ بھی ہیں لوگ پریے بھی ہیں لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر پولٹیکس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے یہ اب جس بھاشا کا استعمال انہوں نے پچھلے دنوں کپٹین امردنر سنگھ کے لئے کیا ہے وہ کوئی مچیورڈ پولٹیشن اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر کے کسی طریقے سے آلہ کمان کو خوش نہیں کر سکتا ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے ان کا ٹیمپرامنٹ وہی سدھو کے لئے سب سے بڑا سب سے بڑا نقصاندے ثابت ہوگا آپ نے کہا کہ پرکارل سنگھ بادل اور رمزندر سنگھ دو نیتاں بڑے بتائیں کئے بات ہیں دونوں بہت بڑے نیتاں پرکارل سنگھ بادل لیجنڈری ہیں سرممان ہیں بلکہ ایک آدھ آگے کے اور شبد بھی کہتے پنجاب کی پولٹیکس میں تو سروپوج بھی ہو جاتے ہیں لیکن امرندر میں ایسا آپ کو کیا نظر آتا ہے جو آپ ان کو انہی کے برابر کا ایک لیجنڈری بتاتے ہیں اور وہ کیا وہ مطلب بہت اچھے ایڈمسٹریٹر ہیں یا یہ کہ وہ بہت اچھے مطلب راجنیتک ہیں کیا لوگوں کے لئے من میں ان کو لے کر کہ اکثر سوال اٹھتے رہے ہیں دیکھیں سوال اٹھتے ہیں لیکن ہماری بھارتی راجنیت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ اس کو ایک مجبوط نیتا کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے وہ مجبوط نیتا پرشاسن کے طور پر ڈیلیور کرتا ہے یا ڈیلیور نہیں کرتا ہے یہ مطلب بات نہیں ہے ایسے بہت سارے نیتا ہیں جو بڑے مجبوط بن کے اُبھرتے ہیں تو نرین کیپٹن امرندر سنگھ کی جو ایمیج ہے وہ ایمیج یہ ہے کہ وہ بہت کڑک نیتا ہے پچھلی بار آپ کو یاد دکھیں جب 2017 کا ویدھان سبا کا چناؤں ہو رہا تھا تب بھی اسی طریقے گڑبازی کی باتیں آئی تھی اور تب کیپٹن امرندر سنگھ نے ایک طریقے سے یہ دھمکی بھی دے دی تھی اگر آپ مجھے مکہ منتری پت کا امیدوار نہیں بنائیں گے تو میں اپنی ریجنل پارٹی بھی فلوٹ کر دوں گا تو ایک طریقے سے جو کانگریس کا عالا کمان ہے اس کے اکشاؤں کے ورود جا کے وہ ناکہ پارٹی کے مکہ منتری پت کے امیدوار بنے پارٹی کو اپنے حساب سے چناؤں میں لڑایا بلکہ مکہ منتری بھی بنے تو یہ ان کی طاقت ہے اور یہ طاقت اس لیے بھی ضروری ہے دیکھیں پنجاب ایک ایسا پردیش ہے جو ہندوستان کے راجنیت کا میرے حساب سے سب سے کامپلیکس سٹیٹ ہے سب سے کامپلیکس سٹیٹ ہے پہلی اس کی چیز کیا ہے کہ پنجاب کے اندر دھرم اور راجنیت کا گھال میل ہے وہاں پہ یہ بہت بڑی بہت بڑی رات ہے دوسرا سکھوں کے نام پہ ہندوستان کا اکیلا سوبہ ہے تیسرا پاکستان سے لگا ہوا اسٹیٹ ہے چوتھا پنجاب وہ اسٹیٹ ہے جو لگاتار انیس سو سیتالیس اور اس کے پہلے اگر اتحاس میں دیکھیں تو جتنے باہر سے لوگ آئے وہ اسی اسی علاقے سے نکل کے آئیں تو اس کی خاص طریقے کی مانسکتہ بھی ہے تو اس سندر میں اگر ہم پنجاب کو سمجھیں گے تو پنجاب کو ہمیشہ ایک بہت پاورفل بہت مجبوط نیتہ کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کمپلیکسٹی کے حساب سے اس اسٹیٹ کو چلانا بہت ہی بہت ہی ضروری ہوئے اگر کوئی فریولیس نیتہ وہاں پہ ہو جائے جس کو اتنے سارے مدلوں کی سمجھ نہ ہو جو پنجاب تو پنجاب آگ میں بھی بھڑک سکتی بڑے آسانی سے جیسا کہ اس اسی کے دشک میں لوگوں نے دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ نوجو سنگھ سدھو میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے نوجو سنگھ سدھو کو ابھی راجنیت کے اندر مچیورٹی حاصل کرنی ہے بڑی بڑی باتیں کرنا اچھے دار باتیں کرنا اور لافٹر چیلنج میں ہونا ہسنا وہ راجنیتی نہیں ہوتی ہے اکثر ایسے لوگوں کو لوگ سننے آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے نام پر وہ مکمنتری کے طور پر تو چوز بھی کرنے گے یہ ایک بڑی سمجھ سے آتے ہیں میں بلکل صحیح کر رہے ہیں خاص طور سے امرندر تکو لگے دیش میں جو کچھ ایک راج جہاں انگریس کی سرطارے ہیں وہاں پر اگر ان چھترپوں کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے تو اس کا ہش رحم دیکھ چکے ہیں کمالات کو ڈسٹرپ کیا گیا تو وہاں کیا تک کیا ہو گیا پنجاب کے بارے میں آپ نے کہا بہت سنبیدن شیل راج ہے اور سچ بات ہے پنجاب میں امرندر کی بھاشا کبھی بھی ایسی نہیں رہی جو بشد ایک دل کے نیتا کی بھاشا رہی ہو انہوں نے ہمیشہ چاہے وہ کتہ ہے ناندولن راہ ہو یا اس کے پہلے انہیں کہتے ہیں موقع میں گناہ تکا ہوں جس میں انہوں نے ایک راشت کے نیتا کی طریقے تے کم سے کم سمبودھت کیا اس کو بات چیت کی یہ اپنے آپ میں بہت مہتبور ہے تو کیا امرندر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ کانگریس آلہ کمان کے آگے آگے بڑھ کر کے بات کر سکتے ہیں یا اب اگر ہم صدو پہ آئے تو صدو کانگریس آلہ کمان یہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے صدو اپنا جو بھی کہہ سن رہے ہیں جرا دب کے رہیں کم کریں اور پھر امرندر کے ساتھ ہی کام کریں یا دونوں کے پہلے چلنے کی سمبھاونا آپ جرا سی بھی دیکھتے ہیں اب نہیں میں سمبھاونا بلکل نہیں دیکھتا جس بھاشا کا استعمال نوجو سنگھ صدو نے کیا ہے کپٹن امرندر سنگھ کے لیے وہ اس بھاشا کے بعد آلہ کمان کے لیے بھی ان کو ڈیفرینٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور کپٹن امرندر سنگھ کے لیے بھی ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو پائے گا آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب وہ آئے تھی کانگریس پارٹی اس وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑے نیتا کی طور پر پیش کیا تھا اور تب لوگ یہ قیاس لگا رہے تھے جو صدو کی جو کمپلین ہے صدو کی جو ناراضگی وہ جائز اس میں کوئی دورہ ہی نہیں لیکن راجنیتی کے اندر کوئی بھی آدمی سپیس خالی نہیں کرتا ہے کہ میں اب آئی یا آپ میری کوئی سے بیٹھ جائے یہ کوئی نہیں کرتا اور یہ جیون کا اصول بھی نہیں ہے اور جب کپٹن امرندر سنگھ ابھی بھی فیزیکلی فٹ ہے ان کی ضرور زیادہ ہے فیزیکلی فٹ ہے وہ کیوں نوجو سنگھ صدو کے لیے کسی دوسری کے لیے جگھر چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے اور ایک چیز اور ہمیں سمجھنا پڑے کپٹن امرندر سنگھ کے جو رشتے سونیا گاندھی اور ان کے پریوار سے ہیں وہ رشتے نوجو سنگھ صدو کے کبھی نہیں ہو سکتے کپٹن امرندر سنگھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب راجیو گاندھی راجنیت میں نہیں تھے اور شادی کر کے جب سونیا گاندھی کے ساتھ وہ دلی آئے تھے تو کپٹن امرندر سنگھ نے بہت بڑی بھومکہ نبھائی تھی ان کو دلی کے اندر سٹل کرنے میں اور ان کے رہنے کا پرائی انتظام کرنے میں تو وہ رشتہ اتنا پرانا جاتا ہے تو آج کا رشتہ نہیں ہے اور دوسری بات کپٹن امرندر سنگھ نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے 2017 کا چناؤ جیت کر اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت خراب ایڈبینسٹریشن چلایا ہے ایسا ایسا آپ بہتر جانتے ہوں گے پنجاب کے بارے میں لیکن ایسا پہ بہت خراب انہوں نے سرکار چلے ایسی چھبی بھی ان کی نہیں ہے وہ ایک کلکدار نیتا ہے ایڈبینسٹریشن پر ان کی پکڑ ہے اور جو آروپ سارے مکہ منتریوں کو پر لگتا ہے کہ بیروکریٹس کے آدھار پر چلاتے ہیں نیتاؤں کی سنتے نہیں ہیں ایم ایل اے کی بات نہیں مانتے ہیں منتری نہیں کرتے ہیں تو یہ آروپ سارے نیتاؤں کو پر لگتا ہے آپ چاہے نرند موڈی کو لے لیجے چاہے یوگی آدھتنات کو لے لیجے چاہے شوراسین چوہان کو لے لیجے سب کو پر یہ آروپ لگتا ہے یہ آروپ تو آپ کے آشو گہلوڈ پر بھی لگتا ہے جو راجستان کے مکہ منتری ہیں تو یہ آروپوں میں دم نہیں ہے ایک چیز یہ بتائیے ایسا تو ہے نہیں کہ نفضل سنگھ بچے ہیں لوگ سبا کے سانسد رہ چکے ہیں راجستان کے سانسد رہ چکے ہیں کافی کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں کئی گھاڑ کا پانی پی چکے ہیں تو ان کو کیا اندازہ نہیں ہے کہ امرندر سنگھ کتنے بڑے نیتا ہیں کتنے اوچے درجے کے نیتا ہیں کتنی ان کی بیٹ ہے تو وہ کیا وہ سمجھ نہیں ہے راجنیت والی ان میں کہ جب برجی میں آئے جو کچھ بھی بول دو وہ ہے ان میں یا یہ ادھیرتہ ہے یا یہ ان کو لگتا ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں والا سچین تندلکر نے ایک سمیں بہت بڑی بات کہی تھی سچین تندلکر نے کہا تھا کہ اس سے ٹالنٹ ہونا بڑی بات نہیں ہے ٹیمپرمنٹ بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم کرکٹ کی بھاشا میں بات کریں تو آپ تو کرکٹ اچھی طریقے سے فالو کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ونوط کامبلی ایک زمانے میں اُبھے تھے اور سچین تندلکر کو اوہر شیڈو کر دیا تھا انہوں نے لوگیں اینے لگے تھے کہ ونوط کامبلی سچین تندلکر سے زیادہ ٹالنٹ ہے لیکن ونوط کامبلی آج کہاں ہے اور سچین تندلکر کا ہے سچین تندلکر تمام تمام دکتوں کے باوجود بھی وہ ٹیمپرمنٹ ان کا جو تھا اس ٹیمپرمنٹ کو انہوں نے لگ ان کے بیٹیشنز تھی ان کو لگا کہ ہم کپتانی اچھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے کپتانی چھوڑ دی اس کو ایشو نہیں بنایا اور ایک بیٹسمن کی طریقے سے ہندوستان کے سب سے بہترین بیٹسمن کی طور پر اپنے آپ کو استحاپیت کیا اگر وہ اس پہ آل جاتے ہیں کہ نہیں میں تو بھارت کا سب سے بڑا پلیئر ہوں اور مجھے ہی کپتانی کرنی چاہیے اور اگر مجھے کپتانی نہیں ملے گی تو میں کسی کپتانی نہیں کرنے دوں گا اگر یہ ہوتا تو لوگ ہم آپ سچین تندلکر کے بارے میں آپ بات نہیں کر بھی ہوتے تو بنوط کامبلی بہت ٹیلنٹی تھے کہ تیمپرامنٹ نہیں تھا وہ ختم ہو گئے اور کہا گئے کسی کو بالوں نے نوجو سنگھ سدھو کے اندر وہ سپارک ہے وہ اچھی راجمیتی کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس تیمپرامنٹ نہیں ہے اور تیمپرامنٹ کیوں نہیں ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ جب بھارت کے اپننگ بیٹسمن تھے بہت ٹیلنٹ تھا ان کے اندر ونڈے میں اچھے لپے مارتے تھے چھکے مارتے تھے لیکن انگلینڈ کے دورے پر وہ بیچ یہ دنیا کے کرکٹ کا اکیلا موقع ہے کہ ایک کھلالی بیچ ٹور کے دوران وہ یاترہ سے واپس لوٹا ہے اس کا ترک کیا تھا کہ ٹیم منجمنٹ نے میرے ساتھ بڑی نائن سافی کر دی وہ جو ایک گھٹنا ہے وہ گھٹنا نوجو سنگھ سدھو کے ٹیمپرامنٹ کو ان کی پسنالیٹی کو ڈیفائن کرتی ہے راجنیت میں اس طریقے کا ٹیمپرامنٹ کام نہیں کرتا ہے راجنیت میں آپ کو بہت پیشنس رکھنا پڑتا ہے آپ کو بیس بیس سال انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کو کرسی ملتی ہے اور آپ دیکھئے کہ پرکاس سنگھ بادل اگر سنت لونگو وال کا ہتیاں نہیں ہوتی تو شاید بادل کو بھی اتنا موقع نہیں ملتا اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید وہی آقالی دل چلا رہے ہوتے تو پیشنس رکھنا ہوتا اور اوسر ملے تو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو صدھو کے اندر اگر وہ اپنے ٹیلنٹ کے بعد اگر ٹیمپرامنٹ کو اگر دھیان رکھ لیں تو ہماری خال سے وہ پنجاب کانگریس کے لئے ایسٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ ٹیمپرامنٹ اگر نہیں اگر سنبھالیں گے تو راجنیت کے اندر آدمی کو گائب ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے صدھو کو یا یہ کہا جائے کرکٹ کو آپ بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے رہتے ہیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ نینے طریقے تھے نینے اکماؤں سے کرکٹرز کو بتاتے رہتے ہیں ہم لوگ کے بیچ میں جب بھی بات ہوتی رہتی ہے صدھو کا جو کرکٹ کیریئر رہا ہے اور جو پولٹیکل کیریئر ہے ان دونوں کو آپ کیسے تلنا کریں گے دیکھیں بنے کانا کہ نو جو سنگھ صدھو کے پاس ٹیلنٹ تھا لیکن نو جو سنگھ صدھو کو لوگ ایک اچھا کھلاڑی مانتے ہیں ان کو کوئی مہان کھلاڑی نہیں مانتا ان کے اندر مہان کھلاڑی ہونے کے سارے گھڑ تھے اور اس وقت وہ بھارت کی اپننگ بیٹسمن تھے جب سنیل گاوازکر کے بعد وہ جگہ پوری طریقے سے کھالی تھی وہ اس جگہ کو بھر کے سنیل گاوازکر جیسے بڑے بیٹسمن ہو سکتے تھے ان کے پاس ٹیکنیک بھی تھی ان کے پاس جو مورڈن کرکٹ کے لیے جو اگریشن تھا وہ تھا لیکن ٹیمپرامنٹ ان کے پاس نہیں تھا کرکٹ کے اندر چونکہ ٹیمپرامنٹ نہیں تھا اس لئے اگر آپ دیکھئے تو وہ اتنی کامیابی حاصل نہیں کر پا ہے جو کامیابی ایک بہت بہت ہی لیمٹیڈ بہت ہی لیمٹیڈ ٹیلنٹ والے روی شاستری کو اگر آپ دیکھیں تو روی شاستری نہ تو بہت بڑے بیٹسمن تھے نہ بہت بڑے بولر تھے لیکن وہ بھارت کے کپتان بھی ہوئے اور چیمپیون اور آج بھی دیکھیں اور چیمپیون اپ ڈے چیمپیونس آسٹلیا میں پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی ٹیم آڈی کار کی اردگرد گھوم رہی تھی اس جیت کے نائک روی شاستری تھے جبکہ روی شاستری کے ٹیلنٹ کی تلنا اور نوجو سنگھ کے ٹیلنٹ کی تلنا نہیں کی جا سکتے روی شاستری سنگھ 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 جادہ ان سے ٹیلنٹیڈ تھے لیکن نوجو سنگھ 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 کو کرکٹ میں ہاں بھارت کیلئے کبھی کھیلیں اس طریقے سے ان کا ذکر آتا ہے بھارت شاستری کا ذکر آتا ہے ہاں چیمپیون اپ ڈے چیمپیونس تھے بھارت کو انہوں نے آسٹلیا میں میچ جتایا تھا یہ اس کا ذکر آتا ہے وہ بھارت کا آج سب سے سفر ٹیم کے کوچ بھی ہیں یہ جو دورہ ہے یہ ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جب ان کے لئے سب کچھ اچھا جا رہا تھا اچانکہ پاکستان چلے گئے آرمی چیپ سے گلے ملیے اور اس کو ان کو لگا کہ میں نے تو گلے لگا لیا تو راجنیچ میں چلتی نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس وہ شو میں بھاگ لے رہے تھے وہ شو سے ان کو ہٹنا پڑا منتری پت سے ان کو گوانا پڑا اس لئے استھرتا بہت ضروری ہے وہ استھرتا ان کے اندر نہیں ہے اگر وہ استھرتا انہوں نے نہیں حاصل کی جلدی تو جو حصر ان کا کرکٹنگ کریئر کا ہوا ہے وہی حصر ان کا راجنیتی میں بھی ہوگا وہ ایک اچھے راجنیتہ مانے جائیں گے لیکن اتحاس ان کو یاد نہیں ہے آپ نے اتحا کہ وہ اتحاس ان کو ان کے ساتھ نہیں رہے گا اگر وہ ٹھیک تھے اپنے آپ کو سنتولیت نہیں کیا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سندو میں کیونکہ کئی گھاڑ کا پانی پینا بھی جو ہے وہ کانگریس ان کے پورے وادہ ورن میں ان کو سیوجت نہیں کر پاتا ہے سیوجت ایسے ایسے وولٹائل پسنالٹی کے لوگوں کو کوئی نہیں سمال سکتا اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ نوجو سندو جو ہے وہ آمادی پارٹی میں چلے جائیں گے مکہ منتری پت کے امیدوار ہو جائیں گے تو وہ جس طریقے کہ ان کی پسنالٹی ہے وہ وہاں بھی فٹ نہیں بیٹھتے وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ایک ریزنل پارٹی فلوٹ کر لیں دیکن ریزنل پارٹی چلانے کے لیے بھی تو آپ کو بہت سیم کا پریچے دینا پڑتا جب آپ کو اپنی پارٹی چلانے پڑتی تو وہ ایک الگ طریقہ ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں کیاپٹن امریندر سنگھ کو لوس کرنا ایفورڈ نہیں کر سکتی ہے نوجو سنگھ شددو کے بھروسے وہ میدان میں اتر نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کانگریس کا جو آلہ کمان ہے بہت کمزور ہے آج کی تاریخ میں تو اپنی بات کو وہ کیاپٹن امریندر سنگھ سے زبردستی کر کے منوا بھی نہیں سکتا ہے یہ تینوں ستیتیاں اگر اندرہ گاندھی ہوتی تو بات بلکل اللہ گھوتی اندرا گانڈی کپٹن امریندر سن کو ہٹا بھی سکتی تھی اور اپنے بل پہ پنجاب میں کانگریس کو جتا بھی سکتی تھی آج کی تاریخ میں اگر کانگریس حالا کمان کپٹن امریندر سن کو ہٹا بھی دے کیا رہول گانڈی پریانکہ گانڈی سونیا گانڈی اکیلے پرچار کر کے پنجاب میں کانگریس کاٹی کو جتا سکتے ہیں نہیں جتا سکتے ہیں یہ سچا ہی ہے تو اس لیے آج کی تاریخ پہ کیپٹن امریندر سنگھ کا پلڑا بھاری ہے دوسری بات جو نوزو سنگھ سجدھو کا سمجھنی چاہیے کی کیپٹن امریندر سنگھ کی جو عمر ہے اس کے بعد کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ سوابھاوک طریقے سے نوزو سنگھ سجدھو کے پاس آئے گے لیکن اگر وہ جلدبازی کریں گے ابھی ہم کو ایک چھوٹے بچے کی طریقے نالدنے مجھے تو چاند چاہیے اور ابھی چاند چاہیے تو ابھی تو چاند نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گا اب اس چاند کی چکر اپنے دا توڑا بیٹھیں گے اور پتا چلا چھوٹ لگ جائے گی تو وہ ان کو سیم رکھنا ہی چاہیے اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اور کانگریس آلہ کمان آج کی ستیتی میں ایسی ستیتی میں نہیں ہے کہ وہ نوزو سنگھ سجدھو کو جو ہے وہ چاند لاتے دے دے وہ ایسی ستیتی ملے کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ بلیدنگ ان ڈسکائیس امریندر سنگھ کے لئے یہ بھی ہے کہ وہاں آسانتوز جو ہے وہ کئی سموہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی ایک سیدھو کے نام پر کیندرت بھی نہیں ہو رہے ہیں نہیں سیدھو کے نام پر کوئی کیندرت نہیں ہوگا سیدھو کا راج نیتا بڑے چالاک ہوتے ہیں وہ سیدھو کا استعمال کر کے کپٹن امریندر سنگھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن سیدھو کو اپنا نیتا مال لیں گے اور ان کے پیچھے کھڑے جائیں گے سمبو نہیں یہ بہت جب آدمی بڑا والٹائل ہوتا ہے جب ٹیمپرامنٹ کی پرابلم ہوتی تو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے بہانے سے اپنے ابھیسٹ کی پورتی کی جاتی ہے لیکن ان پر ڈاؤن لگا کر ریس نہیں جیتا جاتا کیا آپ کو اب لگتا ہے کہ سیدھو کے لیے یہ لگ بگ میں کوئی بہت بہوش یہ انتیم موقع ہے سمجھ جائیں نہیں تو رانیتی کی آترا آگے تک نہیں جا پائے گی آج کی تاریخ میں تو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کے کابو نہیں پائے تو ان کے لئے دکھت پیدا ہوگی لیکن بھوشتر تو کوئی نہیں جانتا بھوشتر میں کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا ہے کیا نوجو سنگھ سیدھی دوبارہ بھارتی جانتا پارٹی میں جا سکتے ہیں کیا آپ موڈی اور عمید شاہ ان کو ایکسپ کر لیں گے مجھے لگتا نہیں ہے دوسری بات اگر آپ ہاتھ جانتا پارٹی میں جائیں گے بھی تو آج کی تاریخ پنجاب میں جو بی جے پی کی ستی ہے وہ سب کو معلوم ہے کسانہ اندولن کی وجہ سے جو بی جے پی کے آج وہاں ستی ہے اس میں اگر وہ نوجو سنگھ 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 میں جاتے ہیں تو ان کے ہار کا خط ان کے راجنیتی ختم ہو سکتی ہے کیا ہوا کالی دل کے اندر جائیں گے لگتا نہیں سکبیر بادل ان کو ایکسپ نہیں کریں گے پھر وہ ٹیمپرامنٹ کا ایگو کی لڑائی ہوگی آمادی پارٹی میں آئیں گے آمادی پارٹی میں آنا ہوتا اور آمادی پارٹی کو ان کو لینا ہوتا تو دوہزار سترہ میں ہی لے لیتے وہاں پہ ارون کیجریوال کو پنجاب میں ایک ایسا آدمی چاہیے جو ان کے حساب سے کام کرے کیونکہ وہ مکھمنٹری ڈی بن سکتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر پنجاب کے اندر مجھے ایسا لگتا نہیں کہ وہاں آمادی پارٹی کی سرکار بنیں گے لیکن کوئی ایسا آدمی آ جائے جو ارون کیجریوال کو اوور شیڈ ہو کرے وہ ارون کیجریوال کبھی نہیں چاہیں گے کیونکہ دلی کا مکھمنٹری ہونا اور پنجاب کا مکھمنٹری ہونا یہ دو زمینہ اسمان کا فرق ہو جائے گا پھر ارون کیجریوال کے لیے اپنی راجنیتی بچانی مشکل ہو جائے گی تو وہ سنبھو نہیں تو وہاں پہ وہی آدمی ہو سکتا ہے مکھمنٹری پت کا دعویدار آمادی پارٹی کے طرف سے جو ارون کیجریوال کے اشاروں پر چلے شدو وہ شخص نہیں ہو سکتے تو شدو کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کاؤنگریس پارٹی میں فیلال بنے رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کریں اور جب باری آئے تو اپنا دعویٰ پیش کریں شدو کے لیے بہت سارے تندیش تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ کس موڑ پر راجنی جاتی ہے خاص طور پر پنجاب کی راجنی جس موڑ پر ہے روچک تو ہے لیکن اس کو دیکھنا آپ نے آپ میں observe کرنا بہت محکور ہے کیونکہ سیمان تراج ہے اور بہت سمدیدن شیل ہے بہت بہت آبار آپ کا کہ آپ نے پنجاب کے ذریعے کو اتنا سمیں دیا بہت بہت شکریہ آج کو ہجی آپ کا تینکیو سار تینکیو تینکیو